لیکن حمد میں نے نہیں آ رہی نہ 1993 میں آ رہی نہ 1999 میں آ رہی نہ 2017 میں آ رہی پس 2017 سے آج تک مسلسل جو میرے خلاف یا ہماری پارٹی کے خلاف جو سلسلہ چلتا رہا ہے سزاؤں کا وہ کچھ ہی دیر پہلے ختم ہوا ہے اور بلا وجہ یا تو ہو نا کوئی وجہ ہو تو پھر تو ٹھیک ہے بلا وجہ وہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وجہ کیا ہے 1993 میں وجہ کیا تھی اس لیے کہ ہم اسلام آباد سے لاہور موٹر میں بنا رہے تھے اس لیے کہ پاکستان اقتصادی ترقی کر رہا تھا اس لیے کہ لوگوں کو روزگار مل رہا تھا اس لیے کہ پاکستان میں یلو کیب لوگوں کو مل رہی تھی اس لیے کہ پاکستان کے اندر غربت ختم ہو رہی تھی اس لیے کہ ہم اپنا اقتصادی مدان میں اپنے ہمسائیں سو بھی بہت آگے تھے ہمارا روپیہ مضبوط تھا تو بلا وجہ بلا وجہ حکومت ختم کر دی گئی بلا وجہ اگر وہ مومنٹم چلتا رہتا تو میں غلط بات نہیں کرتا دعوے سے اللہ کے فضل و قرم سے یہ کہتا ہوں کہ آج پاکستان دنیا کی مضبوط ترین طاقتوں میں سے ایک طاقت ہوتا یہ کو غلط بیانی نہیں میں کر رہا ہے میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں ہم نے اپنے خود اپنے ملک کو پٹری سے وہ اکھاڑا پٹری سے اتارا ہے اکھاڑا ہے بلکہ پٹری اکھاڑ دی ہم نے تو پھر کیسے چلے گا ملک جہاں آئے دن وزیراعظم بلنتے ہوں اور جیلوں میں جاتے ہوں ملک بدری ہوتی ہو جھوٹے مقدمے بنتے ہوں جھوٹی سزائیں ملتی ہوں وہ کیسے چلے گا ملک بتائیں تو آپ سوچ کے بتائیں کیسے چلے گا بھائی ایک گھر نہیں چلتا یہاں سیالکوٹ کے لوگ بیٹھے ہیں ایک فیکٹری نہیں چلتی بھائی ایک ادارہ نہیں چلتا تو ملک کیسے چلے گا یہ سوچنے والی باتیں ہیں میرا خیال ہے کہ جیسے ابھی کسی نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی اب موقع نہیں ہے یہ چیمبر سے میں آج چیمبر میں گیا ہوں چیمبر سے وہاں کہا جی کہ یہ اب ہمارے پاس کوئی غلطی کا کوئی اپنا جو کہتے ہیں احتمال نہیں ہے اگر اب بھی ہم نے سبق نہ سیکھا تو علامہ اقبال نے کہا تھا تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں ہم تو پہلے ہی اپنی داستان کو کہیں پیچھے چھوڑا ہیں اس لیے ہم نے بنایا تھا انیس سو سنتاریس میں یہ ملک سوچتے ہیں والی باتیں ہیں ساری اس لیے قربانیاں دیتی ہیں ہم نے کہ آج ملک کا یہ حشر دیکھیں گے ہم کیا کیا زیتہ دور نہ جائیں انیس سو ترانوے کو چھوڑیں انیس سو ستانوے کو چھوڑیں انیس سو نینانوے کو چھوڑیں جب پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا چھوڑ دیں چلیں قریب آ جائیں دو ہزار سترہ میں آ جائیں آپ ملک کتنا خوشحال تھا روپیہ آپ کا مضبوط تھا ایک سو چار روپیہ پہ روپیہ ہم نے شروع کیا ایک سو چار روپیہ پہ ختم کیا ہم نے ایک پیسے کا فرق نہیں آیا دوزر کے مقابلے میں اور پاکستان میں مہنائی نام کی کوئی چیز نہیں تھی بولو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں آٹے کا ریٹ آپ کو پتا ہے روٹی چار روپیہ پہ ملتی آپ کو معلوم ہے باقی چیزیں میں بار بار نام نہیں ملنا چاہتا لیکن ہر چیز آپ کی پہنچ میں تھی اور پاکستان سی پیک پہ چل تیزی کے ساتھ سی پیک لگ رہا تھا لوٹ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کر دیا ہم نے اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی گئی ہماری سٹاک ایکچینج دنیا کی بہترین سٹاک ایکچینج میں شامل ہو گئی اور یہاں بے روزگاری کا روز بروز خاتمہ ہوتا چلا جا رہا تھا لوگوں کو روٹی مل رہی تھی علاج موالجے کی سہلتیں تھی غریبوں کو کوئی روٹی کی پریشانی نہیں تھی بچے سکول جاتے تھے ان کی امیدیں بڑھتی چلی جا رہی تھی کہ آئندہ ہمارا مستقبل اور روشن ہوگا یکا یک کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کسی کو بالکل ایسے جیسے کلہڑا چلا دیا اچھا بھلا ہستا بستا ملک اجار دیا کیا ضرور تھی ہمارے خلاف سازش کرنے کی اور کیا ضرور تھی اس وقت کے ججوں کو ہمارے خلاف فیصلہ دینے کی کہ نواز شریف نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا چھٹی جاؤ گھر کروڑوں کروڑوں انسانوں کے نمائندے کو وزیراعظم کو پانچ بندوں نے اٹھا کے وہ پھینکا یہ ایسا کہاں ہوتا ہے یار دنیا میں کہاں ہوتا ہے ایسے پھر ہم پوچھتے ہیں ہم کیوں پیچھے رہ گئے ہیں ہماری کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے پسترین ممالک میں ہم شامل ہیں آج کوئی بھی آپ گراف اٹھا کے دیکھ لیں کسی لحاظ سے کسی بھی لحاظ سے ترقی کے لحاظ سے خوشحالی کے لحاظ سے قانون کے لحاظ سے اور پھر کرائم ریٹ کے لحاظ سے اور بھی بہت ساری باتوں کے لحاظ سے آپ دیکھیں ہم فیرست میں سب سے نیچے پاکستان کا نام آتا ہے یہ اتنا خوبصورت ملک ہے تھا ہے کہ ہم اس کو اپنا جنت بنا سکتے تھے جنت اتنا اتنا یہاں لوگوں کے اندر ایک ماشاءاللہ ہنر ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا اب یہ شہر دیکھ لیں آپ یہ شہر سیالکوٹ جس سے مجھے بے پناہ محبت ہے اس شہر کے اندر اتنا پوٹینشل ہے ترقی کا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کے ایک بہترین ترقی آفتہ شہر بن سکتا ہے اپنے پاکستان ملک کو یہ بہت ترقی آفتہ بنا سکتا ہے اتنا یہاں ہمارے اندر پوٹینشل ہے لیکن ہم نے کبھی کل ہارا چلاتے وقت ان چیزوں کو نہیں دیکھا کہ کون کیا کر رہا ہے اور اس کے بعد ہمیں تو آپ نکالتے ہو بغیر کسی وجہ کے نکالتے ہو آنکھیں بند کر لیتے ہو ہمیں نکالتے ہو پھر لاتے کس کو کس کو لائے نواز شریف کی جگہ پر آر ٹی ایس کو کیوں بند کیا